ناظرین ہمارے ملک کی سیاست کے برے اثرات نے غالباً عدالت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس طرح سیاسی تقسیم کی گہری لکیر نظر آ رہی ہے اسی طرح ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بھی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف ہو یا حکومت دونوں تیرہ جنرائل میرا جنرائل اور تیرہ جج اور میرا جج کے بعد اقلیتی فیصلہ اتصاریتی فیصلہ کھیل رہے ہیں حکومت تین رکنی فل بینچ کے فیصلے کو اقلیتی فیصلہ قرار دے رہی تھی جبکہ تحریک انصاف اسے فل بینچ کا فیصلہ کہہ رہی تھی اسی بحث مباعثے کے دوران آج سپریم کورٹ کے جسس اثر من اللہ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں تفصیلی نوٹ جاری کر دیا پچیس صفات پر مشتمل اس تفصیلی نوٹ میں جسس اثر من اللہ نے کہا کہ پنجاب اور کیپی الیکشن کا از خود نوٹس چار تین سے مسترد ہوا ہے کیونکہ وہ جسس منصور علی شاہ جسس یائیہ افریدی اور جسس جمال مندخیل کی رائے سے متفق ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کے تحفظ کا ایک جیسا ہی حلف اٹھا رکھا ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں اپیل کا حق نہیں ہوتا اس لئے مناسب ہوتا کہ ہائی کورٹ کو معاملہ سننے دیا جاتا انہوں نے تحریک انصاف کی درخواست پر کاروائی شروع کرنا قبل از وقت قرار دے دیا جسس اثر من اللہ نے اپنے ہی چیف جسس کے بارے میں کہا کہ سپریم کورٹ کے وقار کی بحالی اور عوام کے اعتماد کی ذمہ داری چیف جسس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ دونوں کام نہیں ہو رہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے سمات سے معذرت کی نہ ہی بینٹ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی جسس اثر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ایک سیاسی تنازع پر از خود نوٹس لے کر سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی دعوت دی گئی جسس اثر من اللہ نے ایک سال قبل سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر از خود نوٹس لینے کو بھی غلط قرار دے دیا موزز جج نے اپنے نوٹ میں کہا کہ سوہ موٹو کی کاروائی شروع کرنے سے ہائی کورٹ میں درخواستے دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے اور اگر فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا جسس اثر من اللہ نے اپنے اس نوٹ میں جہاں اپنی رائے کا اظہار کیا وہیں انہوں نے پانچ سوال بھی اٹھائے سوال نمبر ایک کی حکمت عملی کے تحت اسیملیوں کی تحلیل آئین کی خلاف ورزی نہیں سوال نمبر دو کیا سپریم کورٹ کو کسی سیاستدان کی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں سوال نمبر تین کیا عدالت کو غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے سوال نمبر چار کیا عدالت عظمہ کو تحریک انصاف کی فورم شاپنگ کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا سوال نمبر پانچ کیا غیر جمہوری روایات کی حوصلہ افضائی سے عوام کا سوپریم کورٹ پر اعتماد مجروع نہیں ہوگا ان تمام سوالات کے جوابات ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جسٹران کا پچیس صفات کا یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے اس کے فوراں بعد حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی مریم آرنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے چیف جسٹر سے ان کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی اس سلسلے میں آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی چیف جسٹر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے حکومت نے پہلے ہی اس سلسلے میں ایک قرارداد بھی منظور کی تھی کل قومی اسیملی میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فیصلہ سامنے آیا تھا وہ تین صفر کا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے تین دو کا بھی نہیں تھا بلکہ چار تین کا تھا اور لگ یہی رہا ہے کہ حکومت ان الیکشنز کو مزید ڈیلے کرنا چاہتی ہے معاملہ آخر سلجے گا کس طرح یا مزید علی جائے گا مزید اس پر بات کریں گے مسلمی قنون سے ان کی سینے رہنوں میں عظمہ بخاری صاحبہ آج ہمیں جوئن کر رہی ہیں سینے تجزیہ کار افتخار احمد صاحب آج سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں اور سینے تجزیہ کار اثر کازمی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس سب سے پہلے ان کا ایک ردعمل لے لیں عظمہ بخاری صاحبہ آپ کی حکومت کی جانب سے استیفے کا مطالبہ کیا گیا ہے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ یہ کچھ زیادہ ہی آپ لوگ آگے نہیں چلے گئے آپ مطلب ایک فیصلے پر اختلاف کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے دیریکٹلی جو ہے وہ اسیفے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ سپریم جیوڈیشل کانسل میں آج چیف جسٹس کے خلاف ایک شہری نے ریفرنس بھی دائر کر دیا بہت شکریہ منصور بات نہ ہماری چوائس کی ہے اور نہ ہمارے کوئی سی خواہش کی ہے بات یہ ہے کہ جو اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے یہ ذرا ذہن میں رکھئے یہ پچھلے جب سے عمران خان صاحب کی جو پنامہ پروجیکٹ ہے جو جس طرح سے پنامہ کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے ساری کاروائی ہوئی اب تو خیر وہ سب لوگ کردار بھی خود بتا رہے ہیں کس کس نے کتنا کتنا حصہ ڈالا تھا لیکن یہ سب سے زیادہ جو اس وقت بہران کسی کیفیت ہے یہ شروع ہوئی تھی جو پنجاب کا فیصلہ تھا جو سکسٹی تری اے کی ری رائٹنگ کی گئی ہے کانسٹیٹوشن کی اور یہ پھر ری رائٹنگ کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا بینچ کے اندر سے جو ہے وہ ججز نے استعمال کیا دیکھئے بلکل اختلاف ہوتا ہے فیصلوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک کے خلاف ہوتا ہے لیکن یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے اور ججز کرام جو ہے انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے منصور وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور ان کا جو ایک پرسیپشن ہے انصاف کے حوالے سے یا ان کی پرسنیلیٹی کے حوالے سے وہ انڈاؤٹیڈلی کلیر ہونا چاہیے اب پرابلم یہ ہے کہ بینچز کے جو اندر موجود ججز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب نے کہا کہ مجھے بھیجا ہی نہیں گیا فیصلہ جو ہے وہ سنانے سے پہلے مجھے کسی نے فیصلہ جو ہے وہ میں انتظار کرتا رہا چیمبر میں مجھے کسی نے بھیجا ہی نہیں عطر مللہ صاحب جو ہے انہوں نے آج کہا کہ وہ بینچ کا حصہ تھے انہوں نے بینچ سے جو ہے وہ ریکیوز نہیں کیا تھا لیکن ان کو جو ہے وہ بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا اپنی مرضی کے بینچ بنانا تو سنا تھا لیکن اپنی مرضی کے فیصل لالنے کے لیے جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے اور پھر سیاسی فیصلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیاسی فیصلے اور وہ سیاسی فیصلے ایک ہی جماعت ایک ہی بینچ بیٹھتا ہے وہ ایک ہی جماعت کو بار بار ریلیف دیتا ہے وہ اس کے لیے اس کو دوارہ کانسٹیٹوشن لکھنا پڑے اس کو اپنے ججوں کو ڈچ کرنا پڑے اس کو اپنے جو ہے وہ اپنا حلف لیا آئین سے وفاداری کا حلف لیا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا پڑے تو جب یہ حالات آ جائیں پھر مجبوری ہے یہ کہنے کی کہ بہتر یہ ہے کہ پھر تمام ججز کا نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اس ملک میں صرف عدلیہ کے اعترام ہیں مجھے صرف ایک میرا کلارٹی دے دیجئے دس تاریخ کو آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں بسی سمپل سی بات ہے الیکشن کے لیے جی مجھے نہیں معلوم اس پہ حکومت نے ابھی کیا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ ابھی فیصلہ سامنے آ جائے گا اور لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ماننا ہی نہیں جائے گا میری گزارش میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں جب چار دیتیس ہیں بیٹکیونت شامل تھے جب انہوں نے انہوں نے فیصلہ کر لیا انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ فورٹ اور یہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کہے کا فیصلہ اور کس کی امپلیمنٹیشن اور کون سے فیصلہ میں ابھی دوبارہ آتا ہوں یہ جو کچھ بھی عزمہ صاحبہ کی گفتوہ آپ نے سنی بینچ کے اوپر منپلیشن کا الزام ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے نکالنے کے لیے بینچ منپلیٹ ہوتے ہیں اب تو اثر مرنالا صاحب کا نوٹ آپ نے بھی یہ پڑا ہوگا تو کلیر کٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا میں بینچ سے الگ نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے الگ کر دیا گیا کیونکہ میں تو اپنا فیصلہ بھی دے چکا تھا میں نے پہلے ہی انیشلی دے دیا تھا یہ تو اور بھی بڑا مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا دیکھیں اثر مرنالا صاحب کا شمار ان ججز میں ہوتا ہے جن کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے ازادی رائے کے حوالے سے معاملات ہوں شخصی ازادیوں کے حوالے سے معاملات ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کردار رہا جب تک وہ وہاں پہ تھے وہ مثالی تھا لیکن اس معاملے پہ تھوڑا بسہدے ترام میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا انہوں نے اس میں کہا کہ جناب یہ سیاسی ہے اور سیاسی میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا تو جس رات کو انہوں نے ہائی کورٹ کھولی تھی کیا اس رات کو کوئی میچ ہو رہا تھا جس رات کو سوموٹو ہوا تھا اس سوموٹو کا تو ذکر کر دیا لیکن آئی کورٹ بھی کھولی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین کا جو روح ہے وہ کیا کہتی ہے یہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے جس طریقے سے سندھ آس کے اندر جو مجمع لگا تھا کیا وہ آئینی تھا جس کا کل راجہ ریاض دن کو یاد بھی کرایا کہ اب مجھے پچانتے نہیں ہوں آج میری وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہو دوسری ایک اور بات بار بار کی جاتی ہے ابھی عظمہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ جی کانسٹیٹوشن ری رائٹ کر دیا سکسٹی تھری اے میں اب اس کے اندر جن لوگوں کو ناہل کیا گیا ادھر دوبارہ ووٹ ہوا اس ووٹ میں عوام نے پھر وہ جو منشہ تھی اور جو آئین کی روح تھی اس کو ظاہر کر دیا اور وہ بیس میں سے پندرہ بندے وہاں سے ہار گئے اولدو کہ ان سب نے مل کے وہاں پہ الیکشن لڑا اب یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندے الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی روح یہ ہے اور منشہ یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیں اگر عدالت کہہ نہیں یہ ووٹ نہیں دے سکتے یہ نائلیں تو وہ کانسٹیٹوشن ری رائٹ ہو گیا اگر عوام اس کو ایکسپٹ نہ کرتی اس فیصلے کو تو وہ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم سکسٹی تری وانے کی طرف جانے کے بجائے ابھی طرح پہلے اس پر ہم بات کر لیں کہ اثر منلنا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی بینچ سے الگ کر دیا گیا دیکھیں ایک بات تو انہوں نے بڑے واضح کی کہ جو اصل مسئلہ ہے نا جو اس حکومت کا مسئلہ ہے اس حکومت کا مسئلہ کوئی بینچ نہیں ہے اس حکومت کا مسئلہ الیکشنز ہے جو آپ نے بھی پوچھا نا کہ پیسے دیں گے یا نہیں تو وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے یہاں پہ جج صاحب تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ فیصلہ چار تین کا تھا پہلے تو یہ حکومت کہہ رہی تھی لیکن اب تو جج صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا تھا لیکن میں نے ریکیوز نہیں کیا میں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ میرے خیال میں سوہ موٹو بنتا ہی نہیں ہے چل لی نہیں سکتا اور مجھے بینچ سے الگ کر دیا گیا دیکھیں منوانہم ان کا فیصلہ مانتے ہیں ان کا نوٹ ہے باقی جو چیف جیسے صاحب ہیں یہ چھے چار کا ہو گیا فیصلہ تو اس نی طرح تو یہ چلتا رہ گیا لیکن بنیادی چیز ہے کہ اثر منوانہم صاحب نے بھی کہا کہ آئین کے اندر لکھاوے نوے روز میں انتخابات کروانے ہیں اور آئی کورٹ میں جو اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں آپ الیکشنز کروائیں باقی اگر سپریم کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو سیاستدانوں کے پاس یہ اختیار ہے وہ ضرور قانون سازی کریں اختیار صاحب یہ ساری سر یہ جو آپ نے صورتحال سنی ہے آہ اثر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی نائنٹی ڈیس کی بات کر رہے ہیں اس میں سی کون سی بات ہے آہ ایک سو بیس زن کا فیصلہ ہوئا ہے جے فیصلہ بیسے ایک سو بیس زن کا ہوئا ہے آہ کیا مطلب ایک سو بیس زن آہ اسیمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ ہنڈرڈ ان ٹونٹی ڈیس کی ہے ٹھیک ٹھیک نہیں لیکن آپ سوال کریں میں یہ سوال یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اثر منللہ صاحب نے جو نوٹ دیا ہے ساتھ ہی مسلمی قنون نے چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کر دیا یہ وہ جانے اور اثر منللہ نہ جانے آپ نے مجھ سے کوئی سوال پاکستان کے بارے میں کرنے ہیں آئیں کے بارے میں کرنے ہیں اتنا بڑا فیصلہ صاحب نے اتنا بڑا نوٹ آئے ٹھیک آئی اگری و دیم اثر منللہ صاحب کی بات سے آئی اگری و دیم کس بیسس پہ اس بنیاد پہ کہ آپ کیا کھیل کر رہے ہیں کیا آپ کی سپریم کورٹ مکمل ہے کتنے ججز ہیں دو ججز کامل کتنے دو ججز کامل جب تک ججز پورے نہیں ہوں گے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کا عبند نہیں ہوں یہ کیوں اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نہیں فیصلہ کر سکتا جب تک اس کے پاس کیبنٹ نہ ہو اسی طرح سے چیف جسس تب ہی مکمل ہوگا جب سپریم کورٹ مکمل ہوگا